محرم الحرام میں نے یہ آواز بلند کی کہ ایک جیو دوہزار سترہ یعنی اٹھارہ ستمبر دوہزار سترہ کو یہ جیو نکلا تھا جس میں پچاس لاکھ روپے سنکشن ہوئے محرم کے سلسلے میں تو 2017 میں جو پیسے سنکشن ہوئے اور 2017 میں جو ہے اس کو خرچ نہیں کیا گیا بلکہ 2018 میں یہ پیسے خرچ کیے گئے جس میں 56 آشرو خانے جات کا ذکر ہے جس میں تقریباً 35 لاکھ 63 ہزار روپے یہ لوگ خرچہ بتایا ہیں 20 لاکھ 37 ہزار کا کوئی حساب نہیں ہے اور اس میں کئی ایک ایسے آشرو خانے جات ہیں جس کا میں خود پرسنلی دورہ کیا تو جہاں چنانچہ وہاں آشرو خانے کے جو بھی مجاور متولی ہے ان سے میں بات کیا تو وہ بتایا کہ جو ہے نا ہمیں اتنا پیسہ نہیں ملا جتنا یہاں پر بتایا گیا ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ معلوم کرے یہ پیسہ کون کھائے یہ آخر جب یہ پیسہ سنکشن ہوا یہ جملہ پچاس لاکھ روپے سنکشن ہوئے تھے پچاس لاکھ میں صرف چھپن آشرو خانے جات کو یہ پیسے لگائے جس میں حساب بتا گیا ہے ونتیس لاکھ ترسٹھ ہزار روپے تو پچاس لاکھ میں سے اگر ونتیس لاکھ ترسٹھ ہزار آپ منا کر دیں تو بیس لاکھ سینٹیس ہزار یہ بیس لاکھ سینٹیس ہزار کا کوئی حساب نہیں بتا رہے ہیں ہم یہ سوال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں اتفاقی بات یہ ایک تو یہاں پہ ہمارے ہی خورب میں ایک آشرو خانہ ہے علاوے علی اکبر کے نام سے تو چنانچہ وہاں پر جو فیگر بتایا جا رہا ہے وہ کافی بڑا ہے اور صرف ایک گیٹ لگی ہے وہاں پر اور یہاں پر جو خرچہ بتا رہے ہیں وہ خرچہ زیادہ ہے جیسے یہ چاری منار کے خریب آپ کے جو جی ایچ ایم سی کا آفیس ہے اس کے بالکل اپوزٹ میں ایک آشرو خانہ ہے وہاں پر ننین نو ہزار روپے کا خرچہ بتا رہے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو بہ مشکل پانچ ہزار بھی نہیں لگے ہوں گے یہ باقی کا پیسہ کون کھا گیا آخر محورم کا یہ دیکھئے یہ آپ کے جی ایچ ایم سی جس میں خود دکھا ہوا ہے کمیشنر جی ایچ ایم سی ان کے انڈر میں آتا ہے تو ان کا فریضہ بنتا ہے جو جس کو بھی آپ یہ پیسہ دے رہے ہیں ان سے حساب لینا چاہیے کیوں نے لیے حساب تو پھر وہ ہمارے پیسہ گیا کا یہ کیا صرف ہم کو خوش کرنے کے لیے میٹنگ کال کر رہے ہیں تو وہ بیکار ہیں تو جہاں آپ کا پیسہ ہے وہاں پر لگنا چاہیے پھر اب دوسرا اہم ترین سوال یہ تھا میرا کہ یہ تو میں جی او اور جو سوال Willien 2017 کا بتا دیا یہ جی او ہے 2018 کا جو 2018 کا جی او ہے اس کے اندر ایک کروڑ روپیا سنکشن ہوا یہ ایک کروڑ کا تو حسابی نہیں ہے ٹو Ram اس مقام پر یہ ایک کروڑ روپیا لگا یہ بتانا چاہیے نہ آگ پاشی ہو رہی ہے نہ فلورنگ ہو رہی ہے اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ فلورنگ ہے آگ پاشی ہے داغ دوزی ہے مرمت ہے ایسا تو کئی دیکھنے میں نہیں آیا ہے اب رہا کہ اس سال جو میٹنگ ہوئی اس سال کی میٹنگ میں ساڑھے چار کروڑ یہ بتا رہے ہیں کہ سنکشن ہوا تو اس میں بھی یہ لسٹ آئی ہے ابھی میں اس کا پورا سروی نہیں کیا معلومات نہیں کیا ہوں میں میں انشاءاللہ معلومات کروں گا کیونکہ اس میں بھی کہیں چھ لاکھ کہیں تین لاکھ نوگت ہزار چھ لاکھ تیریسی ہزار ایسا فیگر بتا رہے ہیں ساڑھے چار کروڑ اب رہا روڈ کے سلسلے میں بھی یہ ساڑھے چار کروڑ میں سے خرچ کرنا ہے محرم تو گزر گیا جبکہ انڈیا میں یہ مشہور ہے ہیدر آباد کا محرم تاریخی محرم ہے یہاں سے جو جلوس نکلتا ہے وہ تاریخی ہے انڈیا میں کہیں بھی ایسا محرم نہیں ہوتا تو وہی روڈ سے آپ کے بعض مخامات پر پیش ورک دیکھنے میں آیا ہے مگر یہ کہ تقریباً مخامات کے اوپر روڈ وہارا نہیں بنائی گئی ابھی ہمارا یہ سوال ہے کہ جب یہ تلنگانہ اسٹیڈ ورک بورٹ کے سروے ریپورٹ ہے یہ تلنگانہ اسٹیڈ ورک بورٹ سروے کیا ہے تو جملہ تلنگانہ کی جو وقف جائدادیں بتائی جا رہی ہیں وہ وقف جائدادیں ہیں تینتیس ہزار نو سو ونتیس تینتیس ہزار نو سو ونتیس میں گیارہ ہزار چھپن یہ دیکھئے آپ ریپورٹ ہے یہ جس کے اندر بتا جارہے ہیں کہ کتنے مساجد ہیں درگاہ ہیں آشورخانہ ہیں چھلا ہے گریویارڈ ہے تکیہ ہے ان ایڈرز تو چنانچہ یہ تینتیس ہزار نو سو ونتیس اور اس میں آشورخانہ جا جو بتا جارہے ہیں گیارہ ہزار چھپن تو خابل غور یہ بات ہے کہ یہاں پر جو آشورخانوں کو پیسہ دیا گیا ہے وہ چھپن آشورخانوں کو جملہ وقف جائداد ہیں آشورخانہ جات ہیں گیارہ ہزار چھپن جس میں تھے صرف چھپن آشورخانے اور بعض آشورخانوں کے جو اس میں فیریز بتائی گئی ہے کہ اس میں نام نہیں ہے صرف ڈسٹرک آبادی میں آشورخانہ تو آشورخانہ کا نام ہونا چاہیے یہ کونسا آشورخانہ ہے آشورخانہ شہزاد خاصی میں آشورخانہ حضرت عباس سے آشورخانہ امام حسینہ ہر آشورخانہ کا ایک نام ہوتا ہے تو اس میں جو فیریز دی گئی ہے اس میں صرف اور صرف آبادی میں آشورخانہ تو یہ کون سا آشور خانہ ہے آبادی میں محلے کا نام میں منچہ نہیں ہے اس کے اندر وہ تو نہیں ہے دیکھیں اب یہ آشور خانہ آبادی مشیر آباد مشیر آباد میں کون سا آشور خانہ دیکھوں وہاں پر اگر آشور خانہ کا نام رہا جیسے کہ مکانات کئی ہیں دور نمبر رہا یہ کہ مکان کا نام رہا تو آسانی ہوتی تو صرف یہاں پر جو ہے نام آشور خانہ لکھاوائے آبادی آبادی جی ایچ ایم سے ٹیکس دیا تو اسے لے لیتی یا نمبر کے ساتھ لیتی ہاں تو جی ایچ ایم سے جب لیں گی ٹیکس تو نمبر کے ساتھ لینا ہے یہی خابل اگر بات یہاں پر چنانچہ اس میں کہیے کیسے آشور خانہ ہیں اور یہاں دیکھیں اب آشور خانہ آبادی بگرام یہ لکھاوائے ابھی کتنے آشور خانہ ہیں کونسا آشور خانہ ہیں کیسے پتہ آپ یہاں امونٹ تو آ گیا اس میں تقریباً پچیس ہزار کا امونٹ بتا رہے ہیں اگر اسکیم بلیں گے اس پر یہ مورنگ کے نام پر اسکیم آئی ہے گورنمنٹ جب تک کہ اس کی جو ہے تحت تک نہیں پہنچی میں اسکیم بلوں گا جب تحقیقات کر کر مین کون ہے اس کو پکڑنا چاہیے ورنہ یہ اسکیم ہو رہا ہے اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک کروڑ روپے سنکشن ہوئے تو ایک کروڑ روپے کون سے آشور خانے کو لگے وہ بتائیے ہم حسابی نہیں دے رہے ہیں اصولاً یہ ہونا جب یہ میٹنگ ہو رہی ہے گزشتہ سال یہ اتنا ایک کروڑ روپے سنکشن ہوا تھا ہم انہیں آشور خانے جات کو ایک ریپورٹ پیش کرنا پبلک کے سامنے تو اس سے معلوم ہوتا کہ کیا کر کردگی ہو رہی ہے اب یہ ساڑھے چار کروڑ روپے ہے ہم کو تو خوش کر دیئے ساڑھے چار محرم تقریباً آج اکیس محرم ہو گئی پیپر پہ ہو ہاں پیپر پہ پیپر پہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پریکٹیکل نہیں ہے بتائیے اورہاں میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں آشور خانے جو جو متولی ہیں مجاور ہیں ان سے بات کریں گے جیچرمسی کمیشنر سے بات کیجئے کریں اس کے نہیں میں ابھی نہیں ان سے نے کیا میں میٹنگ میں جب وہاں پر پورے منسٹرز بٹھے ہیں جیچرمسی کے متعلقہ آفیسرز بٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے رکھائیے تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا اس پر غور کرنا کہ کیا ہے یہ پیسہ کہاں پر گیا میٹنگ میں میں نے یہ بھی کہا ہمارے وہاں پر جو منسٹرز تھے اور اتفاق سے چیئرمنٹ صاحب تھے وقبورٹ خاموشی اختیار کر رہی ہے وقبورٹ خاموش ہے وہ ایک لفظ نہیں بتا رہی ہے کیا ہے کہاں گیا پیسہ وہ نہیں بتا رہی ہے تو چنانچہ میں وہاں یہ بھی کہا کہ دراصل وقبورٹ میں جو بورٹ بن رہا ہے بورٹ میں تناسب کے اعتبار سے ممبرز نہیں ہیں جب گیارہ ہزار چھپن آشور خانے جات بتا جا رہے ہیں تو وہاں پر تناسب کے اعتبار سے بورٹ کے ممبر کو لینا چاہیے ایک ہی بورٹ کا ممبر ہے تو چنانچہ میں وہاں پر آپ کے ایک ال ڈی جو یہ کیس میں دائر کیا تھا تقریباً نائنٹین نائنٹی فور میں آپ کی عزار جی میں کیا تھا انجیومن علوی کے نام سے کیا تھا تو وہاں پر ایک آرڈر بھی ہوا یہ دیکھئے یہ ال ڈی ہے بک میں موجود ہے آرڈر آج جی یہ گورنمنٹ اور وقبورٹ میں دو کو چیلنج کیا تھا یہ جو بورٹ بنا رہے ہیں جی تنسیہ جی اس وقت آپ کے اندھرہ تھا یہ اب تلنگا نہ ہوا ہے مگر یہ کہ آرڈر جو ہوا تھا گورنمنٹ شل آلسو بیر ان مائنڈ وائل کانسٹیٹوٹنگ دی نیو بورٹ دی انٹریسٹ آف ایس سب سیکٹ آر ٹیک کیر آف ایس ور آس پوسٹین تو ان کا چاہیے کہ ہر سب سیکٹ کو جو ہے نا اس میں لینا چاہیے مگر دیکھا جا رہا ہے بورٹ کا جو ممبر مر رہا ہے ایک ہی سیکٹ سے تعلق رکھ رہا ہے اور ایک اور ایک بات میں آپ کی چینل کے ذریعے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ تک کہ جیسے کہ امام زامین کا جو پہاڑ ہے کوئی امام زامین تلمل گری وہاں پر وغبورٹ کی جانب سے سالانہ چارجشن ہوتے ہیں دو دو یومی شابان میں اور زیخاد میں مگر دیکھا یہ گیا کہ شابان کے سلسلے میں ہم سے کہا گیا آپ لوگ پیسے خرچ کر لیجئے بعد میں جو ہے ہم دے دیں گے پیسے مگر آج تک ہم کو ایک پیسہ نہیں ملا پھر تقریبا میں جو قرچ کیا ہوں ایک لاکھ کچھ چلر ہزار ہے بس زیادہ نہیں ہے مگر ابھی تک وہ پیسہ مجھے نہیں ملا جشن ہو چکا ہے زیخاد میں یہ لوگ خاموش وڑ گئے جبکہ کوئی امام زامین کا اتنا بڑا فونڈ تھا کہاں پر گیا یہ پیسے کون لیے ڈیریکٹ مینجمنٹ میں ہیں چلیے اگر وہاں پر کمیٹی یا متولی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھا گئے اب یہ تو ڈیریکٹ مینجمنٹ میں آج برسہ برس ہے تو چنانچہ اس کے منشاہ وقف میں ہیں شابان کا جشن اور زیخاد کا جشن مگر یہ کہ وقبورٹ اس کو بھی نظرانداز کر دی زیخاد کا جشن ہم خود اپنی ذات سے کر لیے مگر وقبورٹ نہیں کیے جشن کیونکہ کیسیہ آپ کو بولیں گے فیسٹیالوں کے لیے اور نظام کے لیے کیونکہ اب یہ تو بیک عالم جو ہے اپنے پاس نظام خائم کرنے بلکل گورنمنٹ کا ہے نظام نہیں خطب شاہد اور حیات بخشی بیگم انہوں سے تعریف کرتے ہیں ہم تیلنگانا تیلنگانا کے لئے بہت کچھ کر رہے حالانکہ ہماری یہی چندر شکر صاحب سی ایم جس وقت کہ وہ آپ کی جو نہ ان کی حکومت بننا چاہ رہی تھی اس وقت وعدہ کیے تھے کہ یہ محرم کا پروگرام ہم گورنمنٹ کریں گے مکمل اس کا خرچہ گورنمنٹ برداشت کرے گی جیسے بونال ہے ویسے آپ کی یہ محرم تیلنگانا فیسٹیول تیلنگانا فیسٹیول مگر یہ یہ فیسٹیول تو نہیں بہرحال یہ غم کا موقع ہے آم و خاص کی زبان پر یہی ہے اسی لئے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں تو چنانچہ یہ دیکھیں اب آپ ہاتھی کے سلسل میں پھر اس سال پرابلم آئے تین لاکھ روپے جو اس کا کرایا تھا وہ کرایا بھی وقت پر نہیں پہنچا جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا پھر آخر میں مجھے اطلاع ملی کہ وغبورٹ کی جانب سے تین لاکھ روپے دیئے گئے گورنمنٹ کو چاہیے تھا خبل از وقت اس کے انتظامات کرنا جبکہ گورنمنٹ کوئی بات کی بھی اطلاع ہے کہ چار محرم کو اس کا ریل سل ہوتا پھر آشور کے دن وہ جلوس نکلتا ہے مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ خاموش تھی کوئی انتظام نہیں ہوا تو گورنمنٹ کچھ چاہیے کیونکہ ہم بھی شہری ہیں یا صرف ہم اوٹ ڈالنے کی حد تک ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اب ہمارے اوٹ لینے کے لیے ہم کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ محرم کا پروگرام کر دیں گے یہ کریں گے تو انہیں آپ کو پریکٹیکل ہی کرنا چاہیے جب انہوں کیسی آساب جب کلنگا نہیں جب آگے جب انہوں اسٹیوال بھی کرتے تھے جی ہاں کرتے تھے اب سٹ پہ آگئے سٹ پہ آگئے ہیں اسٹ پہ کبھی آئے ہوں نہیں وہ تو نہیں آئے وہ نہیں آئے گورنمنٹ صاحب آتے تھے مگر گورنمنٹ صاحب بھی نہیں ہاں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب وہ ہر سال آ رہے ہیں اس سال بھی جو ہے وہ برابر آئے تھے وہ کیے ہیں اور یہاں پر یہ کہوں گا میں کہ جو میٹنگ تو ہو گئی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے پولیس کے انتظامات اچھے تھے پولیس کے انتظامات جو کیے گئے اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں بہت اچھے انتظامات کیے بالخصوص دیکھئے یہ محرم جو آشورہ ہوتا ہے ساؤزن میں ہے تو ساؤزن میں آپ کے جو ہے نام بالخصوص چارمینار جو ایریا ہے جہاں کے جو ای سی پی ہیں انہوں نے آنن صاحب میرچوک میرچوک ہاں میرچوک ہے چارمینار کہہ دیا ہمیں میرچوک تو چنانچہ بہت اچھے انتظامات پولیس کے جانب سے بہت اچھے انتظامات ہوئے سب کچھ ہے مگر پھر سوال وہی باقی ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ جو سینکچن ہو رہا ہے جو روڑ دالنا تھا کچھرے کی نکال سے کرنا تھا کچھ نہیں کچھ نہیں ہاں جیچمسی کی طرف سے وہ اچھے اول میں لیٹ کا انتظام کیا گیا بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز صاف صفائی صاف صفائی کیا ہے جو تھا وہ ہے وہ ایسی ہے وہ روڑوں کی تو صاف صفائی تو روزانہ ہوتی ہو یہ آشور کے دن کوئی سپیشل نہیں ہے سپیشل کیا ہے کچھ نہیں ہے بتایا پیچ ورکو آئے اس کے علاوہ کہیں روڑ بغیرہ نہیں منے بس ساڑھے چار کروڑ روپے جو سینکچن ہوئے وہ کہاں پر صرف ہوئے ہونا چاہیے وہ دینا چاہیے ہم طلب کریں گے ابھی تو ویٹ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی آٹی اے کتھ رو میں ایک لیٹر دال کے جو نہ وہ بھی طلب کریں گے یہ ساڑھے چار کروڑ روپے جو اب پیپر پہ سینکچن ہوئے یا پریکٹیکلی کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا یہاں سے آپ کے کوئی ضمائنیں ملے وغیرے کوئی ہے کہ کسی کو کسی کے پاس گئے دے گیا نہیں البتہ میں اس مرتبہ مجھے مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے جو میٹنگ ہوتی ہے محرم کے سلسلے میں تو اس سال مجھے وہاں پر بلائے تھے تو میرا لیٹر گیا ہے میں ان کو بھی آگا کر دیا میں بتا جیا کہ گورنمنٹ سے آپ یہ ہمارے مطالبات ہیں اس کو جو ہے آپ کروائیے لادیا ہوں میں ان کی نالج میں لائیا ہوں میں تو کس سے بات کرے تھے آپ وہاں پر جو ہے نا درخواستے وہ درخواست لے لیتے ہیں تو چنانچہ میں وہاں درخواست دیا ہوں انجومن علیوی کی طرف سے تو وہ ہم کو بولے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر غور کریں گے